السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ تمام آسات صحیح کرام کا میں اپنے چینل اردو کی حمیر پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں چاہے محترم ہو یا محترمہ ہو ہم نے اس پی ڈی اپ کو ایک بار تبا پڑھا دیا ہے اس بار جو میں آپ کو دے رہا ہوں بلکل پریکٹس کے طور پر صرف میں سوال پڑھوں گا خاص طرح سے وہ لوگ جنہوں نے ہم سے پی ڈی اپ لیا ہے ہمارے ویڈیو کو پڑھا ہے اور ہمارے گروپ کو جوائن کیا ہے صرف سوال پڑھوں گا اور ٹوٹل کا جواب کمنٹ میں آپ کو دینا ہے اور لاشٹ میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ کون ہیں کیونکہ سب کا نام میرے پاس سیب ہے تاکہ میں آپ کے لئے دعائیں بھی کر سکوں کہ جتنی ہم نے پڑھایا ہے اللہ کسی ہمیں محفوظ رکھے اور آپ دیان میں ضرور کمیاب ہو جائیں تو صرف سوال میں پڑھوں گا جواب آپ کو دینا ہے احمد کی ٹوپی لال ہے اس جملہ میں صفت کی نشان دہی کرنا ہے احمد ٹوپی کی اور لال سوال نمبر دو بچے میدان میں کھیل رہے ہیں اس جملہ میں کون سا لفظ فیل ہے بچے کھیل میں میدان بچے میدان میں کھیل رہے ہیں اس جملہ میں کون سا لفظ فیل ہے سوال نمبر تین وہ لوگ کام کر رہے تھے یہ جملہ کس زمانے میں ہے ماضی حال مستقبل ان میں سے کوئی نہیں ایک کا بھی جواب میں نہیں دوں گا اور یقین جانئے کہ وہ لوگ جو ہمارے سے شامل ہیں پیڈی اپ لیا ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو ڈائریکٹ میرے پاس کال کریے گا وارسہ پر لکھے گا میں جواب دوں گا پہلے آپ کو ریویزن کرا رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہم سے تیاری نہیں کیا ہے افسوس کی بات ہے پہر کہہ وہ بھی ٹیش دے سکتے ہیں اور جواب میں لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں کہ آپ نے تیاری کہاں سے کیا ہے اور میں جواب دوں گا کہ آپ نے تیاری کتنی اچھی ہے صرف چالیس کورسن دوں گا اس طرح کے دو بیڈیو دے رہا ہوں چالیس چالیس کورسن کا اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہوئی ہے وہ لوگ کام کر رہے تھے یہ جملہ کی زمانے میں ہے ماسی میں ہے حال ہے مستقبل ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے سوال نمبر چار حرف مرقب کی کل تعداد ہے دس پندرہ بھیس پچیس سوال نمبر پانچ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں فیل زمیر صفت ان میں سے کوئی نہیں سیم ایسے ہی کوشن انتحان میں پوچھا جا رہا ہے پچھلے پانچ چھے اگزام جو ہوئے ہیں فیبری سے مارس تک سب اس سے ہی کوشن ہے جلی جواب دیئے گا آپ سوال نمبر پانچ کا اور جب بھی انسر لکھئے گا تو نمبر ڈال کر کے کس نمبر کے جواب لکھ رہے ہیں آپ چھے قواعد کے وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کی بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں علم حجہ علم صرف علم بلاغت علم غروج بلکل ڈیٹیلز ہم نے پڑھایا آپ کو سوال نمبر ساتھ شاعر کا وہ نام جسے اپنے آشار میں استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں شاعر کا وہ نام جسے اپنے آشار کے آخیر میں استعمال کرتا ہے جو لیے کیا کہتے ہیں لقب خطاب عرف تخلص سوال نمبر آٹھ علم عروج میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے یاد رکھئے گا یہ ریویجن کوشن ہے جواب ایک بھی نہیں دوں گا اور ان تمام بھائیوں کے لئے اجازت ہے جو ہم سے پی ڈی اپ لیا ہے اگر نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ہی کھول کر کے نائٹ میں رات میں نو بجے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد علم عروج میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے لفظوں کی جملوں کی شعر و شاعری کی کہانی کی سوال نمبر نو زیل میں علف ممدودہ کی مثال ہے اب شام آج عام علف ممدودہ بھی ہم نے آپ کو سکھا رہا ہے سوال نمبر دس زیل میں واؤ معروف کی مثال ہے تور تھوڑا موڑ چھوڑا ہم نے الحمدللہ واؤ معروف بھی آپ کو صحیح سے پڑھایا بیسک کے اندر سوال نمبر گیارہ زیل میں واؤ معدولہ کی مثال ہے خوب خواب جواب وہاں جواب آپ کو ہی دینا ہے سوال نمبر بارہ زیل میں حروف مراقب کی مثال الحمدللہ ہم نے بہت ساپ لفظوں کو سمجھایا تھا کہ مراقب کیسے کہتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں مفرد کیسے کہتے ہیں یہ ہم نے سواب کو پڑھایا ہے بتائیے سے مراقب کی مثال بے فے فے اور یا سوال نمبر تیرہ عالم کا جید ہے علم جاہل بے علم تعلیم عالم کا جید کیا ہے پہلے جانیں گے جید کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جواب دیجئے گا سوال نمبر چودہ زیل میں مصدر کی مثال ہے آنا آو قلم اسمان ہم نے مصدر بھی بتایا ہے مصدر کی تاریخ بتایا اور مصدر کی پہچان ہی بتایا تھا آپ کو اردو میں کیا ہوتا ہے اور فارسی میں کیا ہوتا ہے تمام چیزیں ہم نے دے دیا آپ کو بتائیے زیل میں مصدر کی پہچان کیا ہے آنا آو قلم آسمان سوال نمبر پندرہ زیل میں ضمیر کی مثال بتائیے تم احمد کھانا یہاں سوال نمبر سولہ اس پر معرفہ کے کتنے قسم ہیں دو پانچ سات دس سوال نمبر سترہ وہ اسم معرفہ جس سے کسی عصم کے طرف اشارہ کی جائے اسے کیا کہتے ہیں اسے موصول اس میں اشارہ اس میں نکرہ ان میں سے کوئی نہیں وہ اسم معرفہ جس سے کسی عصم کی طرف اشارہ کی جائے سوال نمبر اٹھارہ نودو گیارہ ہونا زیل میں سے کیا ہے محاورہ مصرہ ضرب المثال یا فقرہ نو دو گیارہ ہونا کیا ہے سوال عمر انیس زہل میں محاورہ کی مثال بتائیے یہاں آؤ کیا بات ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا آب آب ہونا بتانا ہے کہ اسے محاورہ کون سا ہے سوال عمر بیس ابھی بیس کوشن رہ گئے ہیں دو ویڈیو میں آپ کو ایسی کوشن دوں گا ریویزن کے لئے بلکل ایک بھی جواب میں نہیں بتاؤں گا خاصہ اسے تاقید انہوں ہمارے ماسٹر صاحب حضرات لوگوں کا ہے یا محترمہ لوگوں کا ہے جن کو ہم نے پڑھایا ہے اور انہوں نے ہم سے پی ڈی اپ لیا ہے پھر سب کا جواب دوں گا اگر آپ پوچھیں گے تو کرنا سے اس میں آلہ کیا ہوگا کرنی کران کرونی کرانا سوال عمر ایک تیس ایک تیر سے دو شکار کا معنی ہے سیم یہی سارے کوشن انتہان میں آئیں گے انشاءاللہ پوریقین خدا کے ذات سے ہے ایک تیر سے دو شکار کا معنی کیا ہوتا ہے ایک تیر سے دو شکار کرنا تیر ایک ہونا ایک ساتھ دو کام کرنا ان میں سے کوئی نہیں سوال عمر بائیس بہت ایمپورٹنٹ کوشن نیچے آ رہا ہے اتنا دھیان سے سننا ہے کہ ذہن میں بیٹھ جائے وہاں نظام جو تین تین مصروں پر مشتملوں سے کہتے ہیں مخمس روبائی قطع مسلس یا مسلس تین تین مصروں پر سوال نمبر تیس یہ بھی پڑھایا گیا آپ کو روبائی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں دو تین چار یا پانچ روبائی میں بڑی تفصیل سے پڑھایا ہے اگر آپ کا جواب صحیح ہے تو انساءاللہ دل سے دعائیں نکلیں گی اگر آپ نے جواب غلط دیا تو افسوس ہوگا اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا سوال نمبر چوبیس نبی کی جمع ہے ام بیا علف میم بے یا علف ان بیا علف نون با یا علف ان میں سے دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں الفاظ بھی دیکھے گا کہ آپ نے الفاظ کو کون سا چونہ ہے غلط سنا ہے یا صحیح چونہ ہے ام بیا دونوں لکھا ہے یاد رکھئے نبی کی جمع ام بیا تو ہے بے شک ہے نبی کی جمع ام بیا بے شک ہے اب لکھاوت کے تبار سے کس ام بیا کو آپ صحیح مانتو یہ آپ کی جہان میں دیکھا جائے گا سوال نمبر پچیس شائر کی جمع ہے مشاعرہ شائران شورہ یا پھر شیر شائر کی جمع سوال نمبر چھبیس عبد کا معنی ہے ہمیشہ ابھی مالک غلام ہم نے بڑی تفصیل سے آپ بھائیوں کو سمجھایا تھا کہ عبد جو ایک عین سے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک عبد ہوتا ہے علیف بے اور دال دونوں کے معنی کو ہم نے سمجھایا تھا عبد کے معنی کا ہے وہ عین سے اور علیف بے دال سے ہوگا تو کیا ہوگا آپ نے اگر صحیح سے ویڈیو سنا ہوگا تو جواب دے سکتے ہیں چلیئے میں اس کو سمجھا دے رہا ہوں آپ کو عین بے دال سے اگر ہوگا تو آپ کا معنی ہوگا غلام عبد منہ غلام ہوتا ہے عبد منہ غلام ہوتا ہے یہ اور بھی لفظ ہے اور وہی اگر علیف سے ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا ہمیشہ یاد دکھے گا انتہان میں اس کو پوچھ سکتا ہے عبد عین سے اگر ہے تو آپ کا معنی ہوگا غلام علیف بے دال سے منا ہوگا ہمیشہ سوال نمبر ستائیس میں زیل میں اس میں قیفیت کی مثال کیا ہے جوان جوانی نوجوان ان میں کوئی نہیں آپ کو چننا ہے سوال نمبر ستائیس میں ہے زیل میں اسے مقبر کون ہے شاہرہ شہصوار شاہکار ان میں سبھی یاد دکھئے اس کو برادرہ رہا ہوں شاہرہ شاہصوار شاہکار ان تینوں میں سے کوئی بھی آتا ہے اور اس کے پوچھتا ہے مقبر کون ہے تو بتائیے گا کہ یہ سب کے سب ہے یعنی آپ کا جواب ہو جائے گا سب ہی سوال نمبر ستائیس میں زیل میں لاحقہ والے ہر لفظ کی نشان دے کیجئے لاحقہ کوئی ایسا کوشن نہیں آ رہا ہے جو ہم نے آپ کو بلکل ڈیٹیل سے نہ پڑھایا ہو بس کمی آپ کی ہوگی کہ آپ نے صحیح سے ویڈیو نہیں سناؤگا ایک ایک ویڈیو کو دو سے تین برباش کرو گے پھر آپ کو کہیں بھی جاننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی لاحقہ کون ہے اقل مند لا جواب بندوق مشکل اور ہم نے لاحقہ اور سابقہ کو بلکل کھول کھول کر بتایا تھا بتائیے آپ سوال نمبر تیس میں زیل میں اس میں آلہ کونسا ہے مکان شاقو فل پانی سوال نمبر ایک اتیس میں زیل میں حاصل مذر کون ہے پھر آپ سے ریکویشن گزاری سے ویڈیو کو اگر آپ نے اب تک لائک نے کیا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہر ایک ویڈیو پر آپ کمنٹ ہر ایک کوششن پر آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کے تیاری کتنی اچھ ہوئی ہے چاہے آپ جہاں سبھی ہوں میرے پاس پڑھائی کیا ہو نہیں کیا ہو لیکن جواب انہی کو میلے گا کہ گروہ بیوائن کیے ہیں اور ہم سے پی ڈی اپ لیے ہوئے ہیں تو اکتیس میں ہو گیا بتیس میں ہے کہ زیل میں اسے مسغر کون ہے بچہ کتاب کچا پچا ان میں سبھی اسے مسغر سوال نمبر تیئیس زیل میں شیر کی جمع کیا ہے شورہ اشعار شاعرہ ان میں کوئی نہیں صحیح جواب کیا ہوگا سوال نمبر چونتیس زیل میں کون سلفز مذکر ہے پانی خوشبو آواز تمنا سوال نمبر پینتیس میں ہے زیل میں کون سلفز فیل ہے پٹنا ہم لو جانا خوبصورت صحیح سوال جواب آپ کو دینا ہے سوال نمبر چونتیس میں زیل میں کون سلفز صفت ہے کھیل اچھا تحفہ آنا سوال نمبر سینتیس زیل میں مونس لفز کون ہے تپاک تالاب تخت تعداد مونس پوچھ رہا آپ سے سوال نمبر انتیس میں بھی ہے زیل میں مونس لفز کون ہے بادل مکان ہوا درخت مونس کون ہے سوال نمبر ترتی نائن ون تالیس نمبر کوششن ہے زیل میں مونس کون ہے پھر یہاں مونس پوچھ رہا ہے وطن وسال وفا ورقب سوال نمبر چالیس پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب تنکل کے تیار ہوں کیونکہ میری زمداری ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا حکمانہ پہننے والا سٹوڈین کے طرح تو میں آپ کو وہاں تک پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں اس بات کو کہتے ہوئے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیگا دوسروں میں شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے تب تک کہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ آپ کو انتہائینا قیمہ کرے آمین السلام علیکم